بات دو ہزار چوبیس کی لڑائی کی اور اس لڑائی میں روز روز نئے نئے مدے اچھا لے جا رہے ہیں آروپ رتی آروپ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن اب اس لڑائی میں راون نے بھی انٹری کر دی ہے جی ہاں راون برائی کا پرتیق راون اور تیوہاروں کا موسم آنے والا ہے ٹائمنگ پر بھی گوھر کیجئے گا اور یہ راون کی انٹری کیسے ہوئی یہ آپ کو ایک پوستر دکھا رہا ہوں یہ ٹویٹ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اور کیا لکھا ہے نئے زمانے کا راون آ گیا ہے برا ہے دوشت ہے اینٹی دھرما دھرم ویرودی ہے اینٹی رام رام ویرودی ہے بھارت کو تباہ کرنا اس کا مقصد ہے بھارت خطرے میں ہے سات سروں کا راون دکھایا گیا ہے اور راون یہاں پر درسل راہل گاندی ہے اب یہاں پر ہندو کی لڑائی بھی ہے کیا بھگوان رام بی جے پی دکھا رہی ہے وہ بھگوان رام ہے یہاں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ چناف سے ٹھیک پہلے بھوے رام مندر کا نرمان بھی ہو جائے گا گاجے باجے سے اس اپلبدی کو اور اس اپلبدی کا ڈینڈورا بی جے پی پی پیتنے والی ہے تو ادھر رام مندر کا نرمان ادھر یہ راون کا بھی نیو ایج راون کا نرمان بھی کرتی دکھ رہی ہے کیا بی جے پی یہ کسی نیتہ بی جے پی کے نیتہ کی ویکتی گترائے نہیں ہیں یہ بی جے پی کا ٹویٹر ہینڈل ہے یہ پارٹی کی رائے ہیں ادھر کانگریس بھی کہیں پیچھے نہیں چھوٹتی ہے ان کے یوہ چہرہ ہیں گورو گگوئی اصم میں بجلی بل میں بڑھوتری ہو رہی ہے اس سے اتنے ناراض ہو گئے ہاتھوں میں تیر کمان لے کر اور تیر میں آگ بھی لگی ہوئی پوسٹر پر چلاتے دکھتے ہیں پوسٹر کس کا ہیمنتہ بسوا سرما کا تو یہاں یہ اپنے انداز میں ایک راون دہن کر رہے ہیں جہرام رمیش جو میڈیا ہیڈ ہیں کانگریس کے وہ کہتے ہیں کہ راہل کاندو کو راون کے روپ میں دکھانے والے گھتیا گرافکس کے پیچھے واسطوک منشا کیا ہے اس کا سپش روپ سے ایک ہی مقصد ہے کانگریس سانسہ پارٹی کے پور ودیقش کے خلاف ہنسہ کے لیے اکسانا اور بڑکانا اور ساتھی ساتھ کہتے ہیں پردان منتری ہر دن جھوٹ بول کر مانسک روپ سے بیمار ہونے اور آت مگتہ کے وکار سے پیڑت ہونے کا ثبوت دینا ایک بات ہے لیکن اپنی پارٹی سے اس طرح کے گھرنا سے بھرے کنٹنٹ بنوانا نہ کہول پوری طرح سے اسویکاریہ ہے لیکن بے حد خطرناک بھی ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں گورب گگوئی کیا کروا رہے ہیں سے آپ کیا کروا رہے ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں بات یہیں تقسیمت نہیں رہتی ہے جب راون کی بات ہوئی ہے تو نومبر دوہزار بائیس ملکار جن کھڑ گئے انہوں نے کیا کہا پردان منطری پر نشانہ ساتھتے ہوئے کیا آپ کے پاس راون جیسے سو سر ہیں موڈی ہر چناو میں چہرہ دکھانے آ جاتے ہیں لیکن کیا آپ کے راون کی طرح سو مکھ ہیں دکھو جے سنگھ نے کہا تھا نریندر موڈی جی اہنکہ راون کا بھی نہیں رہا آپ کا بھی نہیں رہے گا یہ ایک ہندوتف کی لڑائی ہے کیا آپ اسے سمجھئے ہندو ووٹ بینک ایک جو ٹرکھنا ہے کیا اس میں جو پچھڑی جاتی کے آنکڑے بیہار میں جاری کر دیئے گئے اور اس کو آرکشن سے جوڑ دیا گیا جتنی آبادی اتنا حق یہ نعرہ بلند کر دیا گیا تو یہ سیند ماری ہو رہی ہے کیا جاتی باد کو تو بڑھاوا ملے گا یہی راجنیتی کی کڑوی حقیقت بھی ہے اپنے نفع کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے پر اسی سے اسہج بھی ہو رہی ہے کیا بی جے پی اور دوسری طرف ہندوت کا ایک اور پہلو وہ پہلو ہم نے اکیس ستمبر کو سنسد کے وشیش ستر میں دیکھا جب اوے بھڑھوے اوے کٹوے اوے ملہ او ملہ اتنک وادی ان شبدوں سے ان امر یادت شبدوں سے نوازا گیا بی ایس پی کے لوگ سبا سانسد دانش علی کو کرنے والا کون تھا رمیش مدھوڑی بی جے پی کے لوگ سبا سانسد دس دن کا کارن بتاؤ نوٹس بھی دیا گیا تھا آج ہم پانچ اکٹوبر میں بیٹھے ہوئے ہیں دس دن پورے ہو چکے اس کا کیا جواب دیا گیا کیا کاروائی ہوگی وشیش آدھکار سمیتی جو ہے وہ تو اپنی کاروائی کرے گی لیکن پارٹی کیا کاروائی کر رہی ہے پارٹی نے تو انہیں ٹونک بھیج دیا ویدان سبا چناو کے لیے تو یہ لطار ہے یا انام ہے اور ٹونک میں چار سیٹوں میں سے تین سیٹے مسلم بہول ہیں مسلمان تیہ کرتے ہیں کون جیتے گا کون آرے گا وہیں پر ایسی زہر بجی بولی بولنے والے کو بھیج دیا ہے پارٹی نے پر ایسا نہیں ہے زہر دوسری طرف نہیں ہے یہ بہت لمبی فیرست ہے اگر میں گنوانے پر آؤں تو کانگریس نے پردان منطری کو جھوٹا بے ایمان موت کا سوداگر جوانوں کی خون کی دلالی کرنے والا نیچ قسم کا آدمی اوقات دکھا دیں گے موڈی آدھونک بھسما سو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کہا ہے اور سرکار کی طرف سے بھی بیانوں کی ایک لمبی فیرست ہے رمیش بیدوڑی کا تو میں نے بتا دیا نارائن رانے نے اددو تھاکرے کے بارے میں کیا کچھ بولا کہ جی آزادی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا سادوی نرنجن جوتی نے کہ سرکار رامزادوں کی ہو یا کونسے زادوں کی آپ شبز جانتے ہیں گرراج شنگ گوری چمڑی والی بتا دیتے ہیں سونیا گاندھی کو پرگیا تھاکر نتورام گوڑسے کو دیش بھکت بتا دیتی ہیں اور اس کا ایک پورا کھاکا کھینچ دیا ہے اے ڈی آر نے اے ڈی آر نے پایا ہے کہ کل ملا کر ایک سو سات سانسد اور ودھائکوں کے خلاف ہیٹ سپیچ یعنی کی نفرت پھیلانے کے معاملے لمبت پڑے ہوئے ہیں اور ان میں تیتے سانسد ہیں اور تیتے سانسد میں سے بائیس بی جے پی کے ہیں یہ بھی گوھر کرنے والی بات ہے دو کانگریس کے دو عام آدمی پارٹی کے بھی ہیں اور چناوی مدے بھی یہ بن جاتے ہیں راہل گاندی کو بگڑے بول کے چلتے ہیں سانسدی جاتے ہوئے ہم نے دیکھا مکان چھنتے ہوئے ہم نے دیکھا پردان منتری موڈی نے کرناٹک میں گنوایا کہ مجھے اکیانوے گالیاں دی ہیں اکیانوے بار گالی دی ہے کانگریس نے اور گالی گلوچ کی بہتشاہ کام کٹائی سمرتن نہیں کرتے پر خود پارٹی یہ گالی گلوچ نہیں کسی کو راون ایول دھرم ویرودھی رام ویرودھی دیش کو برباد کرنے والا بتایا جائے تو اس میں کونسی لف سپیچ ہے پر یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا اور جو ہمارا چناو آیوگ ہے موڈل کوڈ آف کانڈاکٹ آدرش آچار سنگیتہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کی امیدوار نفرت متبھید پھیلانے والی گتی ویدی میں شامل نہ ہو آلوچنا پارٹی کی نیتی کارکرم پچھلے ریکارڈ تک ہی سیمت رہے نجی جیون اور ساروزینک گتی ویدیوں کی آلوچنا سے بچیں اس ستیابت آروپ اور آلوچنا سے بچیں ووٹ کے لیے جاتیگت سامپردائک اپیل نہ کریں پوجہ ستھل کا پریوگ چناو پرچار کے لیے نہیں ہوگا اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تمام باتیں اور چناو آیوگ کے سامنے ہو رہی ہیں اور وہ پھٹکار لگا کر نوٹس دے کر بات ختم ہو جاتی ہے